جو انہوں نے مجھے خداف کا موقع دیا تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلام عمارت سے بہت سینئر حکیل قرار صاحب اور قائد صلی اللہ صاحب یہاں تجریف نائے ہیں جو اسلام عمارت یا بڑے شہروں میں صافیوں کے مسائل ہیں یا پھر تحصیل یا ازلا کی سطح پر صافی جو کے مسائل بالکل اُس سے الگ ہیں تو میں اُس سے مزارش کرو گا کہ ایک تو جیسے بھی بات ہوئی تربیت کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے تو جس طرح کوئی بھی انیلر ہے تو اُس کے سلسلے میں ایک انیلرک پونچن موجود ہے اب یہاں ہمارے وکیل بائی انہوں نے خداف کیا تو اُن کی ہر صوبے میں بات پونچنیں موجود ہیں اسی طریقے سے مختلف جو شعبے ہیں جو جاپٹر ہیں اُن کے لیے ایک جلالہ موجود ہے تو میں اس آج کے سٹیج کا خیطہ اتھارتے ہوئے اگرارش ہوں گا کہ صاحبیوں کے لیے بھی کم از کم آپ ایسا کوئی سلسلہ ضرور قائم کریں یا اس کے لیے کامش ضرور کریں کہ جس کے ان کی کوئی کم از کم تعلیم مقرر کر دی جائے یہ سوشل میڈیا اور دیگر پر بننے والے یہ جو غیر قانونی چینل ہیں انہوں نے صحابت کا بیڑا غرق کر دیا ہے تعلیم یا اس کو چھوڑ دیں میں آپ کو اپنے بسٹک اٹک کی بات بتاؤں گا کہ یہاں چھے تحصیلیں ہیں ان کا آپ مواظرہ کر لیں کہ تمام جائن پیشہ لوگوں نے پولیس یا اداروں سے بچنے کے لیے ایک دھال کے طور پر صحابت کو استعمال کیا ہوا ہے اور اخبارات میں چند اخبارات کو چھوڑ کے باتیوں کی بری حالت ہے کہ وہ چند ہزار روپے لے کے اگر یہاں آج محمد خان ڈاکو زندہ ہوتا تو وہ بھی آج سات ہزار روپے یا دس ہزار روپے لے کے کسی اخبار کا آج کمیندہ محبوب ہوتا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں جو کوئی کمانین ہے اس کے سلسلے میں ضرور کوئی عملی قدم کیونکہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے آپ موجود ہیں قانون سازی بھی اسلام آباد میں ہوتی ہے قومی سامنی اور سینٹ ماں موجود ہے تو اس سلسلے میں ضرور کیا جائے اور میں اپنے جو نئے آنے والے دوست ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو اخلاقی تربیت ہے جو پکڑی اچھاننے کا سلسلہ ہے یہ انتہائی نامناسب ہے ہر شخص کی عزت موجود ہے تو جیسے یہ برک شاب ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند ہے میں شہدہ سکر صاحب مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اٹک پریس کلپ بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں اپنا واضح قدار ادا کرتا رہا ہے اور ہمارا تعاون ہمیشہ سے تمام اداروں کی ساتھ رہا ہے تمام اداروں کی عزت اور حرمت جو ہے وہ ہم برکرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری نظریں جو ہیں وہ ہمیشہ نیشنل پریس کلپ اسلام آباد اور ہمارے جو بڑے سینر صاحبی ہیں ان پر رہی ہیں تو آپ سے تطمیم دانا میری مدالش ہے کہ اس سلسلے میں ضرور قدم اٹھائیں شکریہ